موسیقی 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 آرہاں ان سے ڈسکیشن ہوگی اس کے بعد پھر ہم فائنل نیو کریں بابر جو تین نئے کھلاڑی انکلوڈ ہوئے ہیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ کپتان سیلیکشن کمیٹی جو ہوتی ہے وہ کپتان سے رائے لیتی ہے مشاورت سے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے تو یہ اچانک جو تین مدد نام آئے تو کیا نئی جو سیلیکشن کمیٹی عبوری آئی ہے شاید آفریدی اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ سے رائے لی اس پہ مشاورت ہوئی کہ یہ ان تین کھلاڑیوں کو سکواڈ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے دیفنیٹلی اس پہ ڈسکیشن ہوئی تھی میرے ساتھ اور اس پہ ڈوبیٹ بھی ہوئی تھی کہ ہم کس طرح سے کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے اور کیونکہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ آ اور پھر اس پہ ہم نے ڈسکیشن کی تھی اور پھر اپنا میں نے اپنین دیا اور پھر جو ہمیں بیس لگا وہ ہم نے کیا اچھا بابر انگلینڈ کی سیریز تو ہو گئی اب نیوزیلینڈ کی سیریز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سٹینٹ کیا ہوگی ٹیم کی دیکھیں سٹینٹ میرے خیال سے بیٹنگ ہے ہماری اور بیٹنگ ہماری پچھلے جو اس میں بھی کافی اچھا پرفرم کرتے ہیں ریسے لیکن پیچس میں کیونکہ ایڈزی بیٹنگ یونٹ آپ کو ٹیس میں ایڈزی بیٹنگ کرنی پڑتی ہے پیشنس دکھانا پڑتا ہے اور انشاءاللہ بولنگ بھی کم بیک کرے گی کیونکہ ہماری تھوڑی سی انجریز چل رہی ہیں جو ہمارے مین جو بولنگ لائنپ اس میں انجریز چل رہی ہیں تو میرے خیال سے اس ٹائم جو میں کہہ سکتا ہوں ہماری بیٹنگ جو لائنپ ہے وہ سٹرانگ بابر انگلینڈ سے تو ہم تین سفر ہار گئے آل دو پانچھے ڈیبیٹنٹس میں رہے تو آپ کو یہاں لگ رہا ہے کہ کچھ پلیئرز جو سٹرگل کر رہے ہیں ان کو ریس دیکھ کر جو پلیئرز بینچ پہ بیٹھے ہیں تجربہ کار ان کو کھلایا جا سکتا ہے نیوزیلینڈ کی سیریز میں دیفنیٹ نہیں دیکھیں میں نے ابھی جسنا بات کیا بھی سیلیکٹرز کے ساتھ میٹنگز ہیں اور ان کے بعد پھر ہم فائنل ایون ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ جانا ہے اور جو بیسٹ ہوگا ٹیم کے لیے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ کس کو کھلانا ہے یا اس کو کھلانا ہے جو بیسٹ ٹیم کے لیے ہوگا وہ بیسٹ ٹیم کھلائی جائے گی اب آپ پاکستان کے اس وقت مقبول ترین کرکیٹر ہیں کہ آپ سیریز ہارے اس کے بعد ایک ٹرینڈ چل پڑا سوچنا بھی منع ہے اس میں آپ کے ٹیم میٹس بھی شامل تھے سمجھتے ہیں یہ پلیئرز کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے کے ٹرینڈ کا حصہ بنے سوشل میڈیا سر ہارے کے اپنی منسٹ ہوتا ہے جسنا ہم بھی جنرلیس سب سارے چیزیں سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں تو پلیئرز بھی ہمارا جو یونٹ ہے اور اس میں یونٹی ایسی کی کو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ مجھے کر رہے ہیں وہ پوری ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی پلیئر ہو کوئی بھی جو سپورٹسمن ہوتا وہ کوشش کرتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور دیفنیٹلی جب آپ چیزیں ہارتے ہیں تو ایسی چیزیں چلتی ہیں لیکن ایزا پلیئر ایزا کپتان کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ایک زون میں رہو اور بالکل ہم سیریز ہارے تھے لیکن انشاءاللہ کم بیک ضرور کریں اچھا بابر میر حمزہ کی انٹری ہوئی ہے تکڑا بولر ہے اور دونوں طرف جو سوئنگ کرتا ہے تو آئی نیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچھی بولنگ کر رہا تھا کیا نیوزیلین کی سیریز کے لیے ہمارے لیے مفیض ثابت ہوگا اور دوسرا یہ کہ آپ کپتان بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کپتان ہی آپ جو ہے وہ ایٹیکنگ نہیں کر رہے تو اس پار ہمیں بابر یہاں پر ایٹیکنگ کپتان نہیں کرتا ہو نظر آئے گا ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں کیا پہلے بھی میں نے بولا ہے ابھی فانل ایون اور کون سا پلیئر کا کھیلے گا وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا دیکھیں اب میں ہر روز سے اس چیز پہ میں آپ کو چیزیں کلیر کرتا ہوں کہ اس بجا سے یہ نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں چیزیں جب آپ ہارتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی چیزیں آپ کے گینس جاتی جاتی ہیں لیکن جو بیس چیز ہوتی ہے وہ میں اپنے پلائے کرتا ہوں اور جو مجھے اندر سمجھاتا وہ صاحب سے چیزیں ایکزیکیوٹ کرتا ہوں اپنے پلائنگ ایکزیکیوٹ کرتا ہوں اور جو میرے بولرز ہوتے ہیں اسی صاحب سے فیلڈنگ سیٹ کی جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیفرن کرکڑ کھیر رہے تو اس کے لئے آپ اٹیک زیادہ کر نہیں سکتے جب اٹیک کروں گا تو وہ جب ماریں گے تو آپ کہیں گے آپ ڈیفنسیف کیوں نہیں تھے تو یہ چیزیں چلتی ہیں آپ کو اس تام اندر آپ کو باہر بیٹھ کے لکر ہے کہ ڈیفنسیف ہونا چاہیے تھا جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا فیل کرتا ہے کہ اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے دو تین سیریز آپ کی فیور میں نہیں گئی پاکستان ٹیم کی کتنا پریشر ہے آپ کے اوپر کیونکہ پاکستان کرگیٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے تو کتنا پریشر ہے از ایک کیپٹن آپ کے اوپر اس سیریز میں کامیابی حاصل کریں سر پریشر دیکھیں تو بھی ہونس پریشر میں چیزوں کی نہیں لیتا یہ دیکھیں اللہ یہاں تک لائیں آگے اللہ ہی لے کے جائے گا اور صرف بلیو ہے مجھے اپنے پہ اور اپنے ٹیم میٹس پہ اور بلکل ہم کچھ جگہ پہ چیزیں نہیں ایگزیکیوٹ کر پائے بلکل اس کو میں یہ نہیں کہ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں بلکل ہم میں ایکسکٹ کر رہا ہوں کہ ہم اچھی نیک رگڑ کھیلے لیکن یہ ہے کہ پریشر میں پھر آپ کی اور گیم نیچے جائے گی آپ جب پریشر اگر آپ کہہ رہے ہیں پریشر ہے پریشر نہیں پریشر میں آپ اور نیچے ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن ایز اگر کپتان مجھے پورا کونفیڈنس اپنے پہ اور میرے پوری ٹیم پہ کہ ہم انشاءاللہ کم بیک کریں گے کیونکہ نیا دن نئی ٹیم اور نئے میچز ہیں انشاءاللہ ڈیفرنٹ چیزیں آئیں گی بابر ادھر اگلینڈ کے خلاف تو بہت بری شکست ہوئی اور تاریخ رکم ہوئی کلین سویپ ہوا پاکستان گوہم گراؤنڈ میں تو غلطیوں سے آپ نے کیا سبق کی گا اب نئی سیریز ہے نئی ٹیم ہے تو کیا سٹریٹیجی ہوگی دوسرا یہ بتائیں کہ سیلیکشن میں کتنی غلطی ہوئی کیا فہی مشرب کو سیلیکٹ کرنا غلطی تھی اور نواز کو بھی آپ میں لیا تو ان کی جگہ کون سے پاکستان کے لیے مفیض رابط ہوتے ہیں نہیں میرے خیال سے کوئی غلطی نہیں تھی جو بیس لیمن جو ہمیں لگ رہی تھی ہم نے کھلایا اور اس پہ میں اسٹک رہتا ہوں کہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر وہی بات ہے کیونکہ چیزیں آپ کے گینس جا رہی ہیں آپ جیت نہیں رہے تو آپ کو یہ لگ رہا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا یا اس کو ہونا چاہیے تھا یہ پلئر ہونا چاہیے تھا تو دیکھیں جو ایزا کپتان اور ایزا مینجمنٹ ہمیں جو سیچویشن کے ساتھ سے کنڈیشن کے ساتھ سے ہمیں جو بیس لگا وہ ہم نے کھلایا اور اس پہ میں بیک ہی کروں گا اور اس پہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کیوں نہیں کھلایا جو مجھے بیس لگا اس کو میں نے کھلایا اور جس جہاں تک رہی پلاننگ بلکل ہم نے کافی کچھ سیکھا کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں گیم آتی ہے تو ہم تھوڑا سا وہاں پہ کونسنٹریشن روز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیک تو بیک وکٹیں گرتی تو وہ چیز ہمیں اس پہ ہم نے کام کیا کہ اور فوکس ہونے اور اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اور آپ نے ان چیزوں میں فوکس کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ میچ میں ایک چیز آپ گلتی کرتے ہیں تو وہ ایک سیشن ایک جو ہے نا وہ گیم چینج کرتا ہے ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں